بول انڈیا سچ کی آواز اب سچ دیکھے گا انڈیا دوستو آداب میں سلیم رحمان اور تالو کا تال یعنی بھوپال مد کردیش کے راز دھانی پہ میں موجود ہوں اور جس طریقے سے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سوفیانا محفیل ویت استاد منور ماسوم استاد منور ماسوم کی میں بات کروں تو آج ان کے ہی ہوم ٹاؤن پہ میں موجود ہوں بھوپال پہ اور استاد منور ماسوم صحابیہ پہ کھڑے ہیں اور سماس سے بھی اگر بات کروں سب دکھ میں کام آنے والے وکاس ویجیورگی اور تمنہ ایوینڈ جیسے ایوینڈ بھائے سے آصیف خان یہاں پہ موجود ہیں جو صوفی کا زونر ایسا پکڑے ہوئے ہیں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ بینککوک میں بھی اپنا جھنڈا گڑا کر استاد اولا ملی خان صاحب کے ساتھ آ چکے ہیں سب سے پہلے سواگت کون کس کا کرے گا میں آپ کے ہوم ٹاؤن میں ہوں تو مول انڈیا نیوز میں آپ کا بہت بہت خیرے مقدم ہیں نہیں آپ کے بھی شکر گزانے آپ ہمارے وطن تشریف لائے اور ہمارے بھائی نے اتنا اچھی محفل سجائی اور آپ کی کوششوں سے آپ لوگوں کی دعات سے یہ محفل پائے تکمیل تک پہنچی سب سے بڑی خوشی اس بات کی معصوم جی جس طریقے سے کوویٹ کی اگر ہم بات کریں حالات اتنے گمبیر اور آپ نے اپنے محفل کے دوران اس بات کو سامنے بھی پیش کیا کہ حالات جو گزرے ہیں اس سے ہر کوئی واقف ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی کو فرق پڑا ہے تو ایوینڈ لائن کو کیسے پچھلے دو سال کی اگر میں بات کرو گزر بسر کیونکہ آپ تک ان تک بھی میسیج پہنچے گا نہیں کیونکہ میں ہر کسی بھی فقرے کا فرقے کا کہی بھی ایریے کا کوئی بھی شخص ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم اس کو مل رہا ہے لیکن جو آپ نے کہنا ایوینڈ کے حساب سے تو ایوینڈ والے فنکار اور جتنے کلاکار ہیں وہ بہت سارے کلاکار یہ دو سال میں اس منزل پہ آگئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب خدا نہ خاصتہ آت مہتی اکل نے کیونکہ کمائی کا ذریعہ کہیں سے نہیں ہے اور ہر پندہ دن میں بیماری آ جاتی ہے ہر دس دن میں نئی بیماری آ جاتی ہے تو اس سے نقصان صرف میں تو یہ ہی کہوں گا کہ فنکاروں کو ایوینڈ لائن جتنے بھی ہے شادی کے ہالوں کا اور تمام بڑے بڑے ہال ہیں جن میں پرفارم ہوتے ہیں تو وہ سب کا نقصان کمپلیٹلی ہو رہا ہے تین سال سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بیزار ہیں اللہ تعالی یہ تمام تکلیفیں دور کرے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب ہم لوگ بیٹھیں ہم مہینے میں کم سے کم بیس پرگرام کرتے تھے اب بیس مہینے میں ایک نہیں ہو رہا ہے ابھی تو ایک ہوا ہے یہ تو ابھی محبت میں ہوا ہے شاید یہ سوال دوستو اس لیے کیا میں نے کہ واقعے پہ جس طریقے سے معصوم صاحب نے کہا کہ حالات اتتے بدترین ہو گئے تھے اور اگر مہانگری ممبئی میں بھی ریپریزن کرتے ہیں تو وہاں بھی بڑے بڑے ایکٹرس نے ٹھلیا پہ آکا سب جیا بیجا ہے یہ حالات گوہائی دیئے اور اسی دوران اگر میں بات کروں مدبردیش کی رازدھانی بھوپال کی جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ سکھ دکھ کے ساتھ دینے والے وکاس ویجیور کی موجود ہیں میرے ساتھ تو وکاس جی کیا کہنا چاہیے سمیں ہیں اوپر والے میں جو کچھ پریسہ نہیں دی ہے اس کا حل بھی نکالا ہے اور میں یہی کہنا چاہوں گا اس ویج بھی معصوم صاحب سے ہماری بات ہوئی اور وہ آئے اور پروگرام کیا اور ہم اس پروگرام کے دوران ہم نے بھی کوویڈ ڈائنٹین کا پالن کیا اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اس کا دھیان رکھیں بیماری ہے مہماری ہے اور اسی کے ساتھ میں ویرام دیتا ہوں نہیں ویرام تو ابھی نہیں دیں گے آپ میں ایسا آیا ہوں پھر سے ادھر ہی آؤں گا ایونٹ کی بات ہی چل رہی ہے سوفی کی بات چل رہی ہے ایونٹ جیسا کہ انہوں نے بتا ہی دیا ہے میں نے بھی بتا دیا ہے لیکن آپ سے بھی کچھ بات کرنا ہے دیکھیں ایونٹ جیسے ہم لوگ کیا ہوتا ہے نا کہ انٹریٹینمنٹ کیلئے کرتے ہیں لیکن آپ کو سلیم صاحب ایک بڑی وجہ بتاؤں کہ آج بھلے سلیکٹڈ لوگوں کو بلائے گیا تھا جیسے ہی آپ نے ابھی ویقاز بیہ سے بات کی تو اس ایونٹ کو کرانے کا جو مین پرپس تھا کہ اس ایونٹ کے پہلے جتنے لوگ یہاں پہ آئے تھے یہاں ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے تھے تو پہلے ہی وہ ٹیم کے ساتھ پہلے بات کی گئی کی یار جب حالات خراب ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے ڈاکٹرز تو اپنے طریقے سے آگے بڑھے ہیں کہیں پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جو ٹیم ہمیشہ آگے بڑھتی ہے آج اس کا ہی پلاننگ کی گئی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے آگے بڑھے کیا ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے سب کو انگیج کرنے کے لیے ایک میوزیکل ایونٹ رکھا وہ بھی یہ کہیں کہ ہم نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے آج کیونکہ استاد منور معصم صاحب کا بھپال آگمن ہوا تھا اور جیسے ہی ہمیں یہ خبر ملی تو ہم سوچے کہ شام کو ایک محفل رکھا جائے اور یہ محفل میں چار چاند لگ گئے ہیں صاحب سبی لوگوں سے دعا کی درخواست تھے کہ حالات خراب ہوتے ہیں تو دکھ رہے ہیں لیکن دعا یہ کریں کہ ہمارے کام اور دو سال بند ہو جائے چلتا ہے لیکن جو ہم نے دوسری لہر میں دیکھا اللہ نہ کری کہ ہم ایسا کچھ تیسری لہر میں دیکھیں لیکن ایک بات غلط ہے کہ بہتی گنگے میں ہاتھ نہیں دونا تھا دو سال سے حالات بہت کمزور چل رہے ہیں ہر کسی کے اپنے درشکوں کو اور اپنے فینس کو کیا میسید دینا چاہیں گے ایزا گزل تو لائیں نہیں یہ ہے کہ چپچاپ ہی گھر میں بیٹھے رہو چپچاپ ہی گھر میں بیٹھے رہو باہر تو نکلنا مشکل ہے اس شہر میں کرونا چلتا ہے انسان کا چلنا مشکل ہے معاملات یہ ہو رہے ہیں کیونکہ دیکھیں عجیب و غریب حالات پیدا ہو چکے ہیں تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام طرح چیزوں کا پالن کریں ماسٹ لگائیں سب کچھ کریں تاکہ یہ بیماری آگے نہ بڑھے اور لوگ اور اگر بیماری ہے ہی نہیں دنیا میں تو اللہ سے دعا کریں کہ جو بیماری پھیلانا ہے اللہ ان کا بھلا کرے ماسٹ لگانے کا میسیج دیئے ہیں وہ بات ایک الگ ہے کہ ہم چاروں کے چہرے پہ ماسٹ نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے چیک اپ پر آکے یہاں آ چکے تھے اس لیے کیونکہ سوال یہ نشانوں رولتے ہیں کے پہلے سوطروں کو بھی بتا دوں کہ سوال یہ آشان نہ اٹھائیں آگے بھی صوفیانہ محفل جس طریقے سے نام دیا گیا تھا آگے اور کبھی ان کو موقع ملے بہتی گنگا مہاد دھونے کے لیے کیونکہ بھوپال جب آتے ہیں تو گنگا مہاد بڑے بڑے تالاب بھی ہیں پھر کبھی ملیں گے مجھے دیجئے زادت سلیم رحمان پولینڈی نیوز بھوپال موسیقی